بانگلہ دے سر پودھر منتری ہانسی نہ بانو ای بانگلہ ٹاکے پوشچم بانگلہ ٹاکے دھونگ سو کرر اود دیس سے بھاروتے ایسے چھے ای کوتھایا میں پوری آس چھے اور اپنا در کے بیڈیو السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان میں ہوں علی مرتضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائی کرتے ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز ویسٹ بنگال کے ایک اکسٹریمیسٹ کہہ لیں یا شہری کہہ لیں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب شیخ حسینہ یعنی بنگلہ دیش کو جو انڈیا کے پردانمنطری مودی سرکار ہیں نا انہوں نے بھیچ رہے ہیں ان کو یعنی وہ اب اٹسٹا ریور کے جو ایک ڈیل ہوئی ہے اب اس کا پانی بھی بنگلہ دیش کو دے رہے ہیں یہ سب کچھ زمین اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو دی کہ زمین بھی دے رہے ہیں بنگلہ دیش کو ویسٹ بنگال کی کچھ اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ ایک دلال ہے جو مودی ہے یہ شیخ حسینہ کا ایک ایجنٹ ہے انڈیا میں اور یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈیل کر رہے ہیں دانی ابانی جو گروپ ہے وہ بنگلہ دیش میں جا کر بڑے بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہے ان کے روڈز بنا رہا ہے ان کے اکنومک زون کے اوپر بھی وہ انویسٹ کر رہے ہیں انڈیا سے پیسہ لے کے جاتی ہیں بنگلہ دیش میں دے دیتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے یعنی یہ بنگلہ دی جو ویسٹ بنگال ہے یہ بیچ رہے ہیں بنگلہ دیش کے حالے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش ہے جو شیخ حسینہ ہے وہ ڈسٹروئے کر دے گی جو ویسٹ بنگال ہے اس کو لیکن شیخ حسینہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کریں گی وہ کہہ رہے ہیں کہ ج ڈیم ہے ٹیسٹا ریور کے اوپر ڈیم بنا ہوا ہے اس کا ایک معاہدہ چل رہا ہے ان کی ڈیل چل رہی ہے آپس میں اس پہ جو شیخ حسینہ وہ آئیں گی انڈیا اور سائن کریں گی تو یہ ڈیل کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ اس کے اندر جو پانی ہے ڈیم کے اندر اسے آدھا آدھا کر لیں گے اور ویس بینگول جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے نقصان ہوگا فارمرز اس کے پانی کا کہت آ جائے گا پانی کم آئے گا تو ان میں بنگلہ دیشیوں کو خیدہ ہو جائے گا وہ پیٹ رہے ہیں کہ یار آپ ہمارا جو یہ جو پانی حالانکہ وہ بنگلہ دیش اس کا حق ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ دے رہے ہو بھئی کیوں دے رہے ہو آپ اور جب بنگلہ دیش میں ہندووں کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی حملہ ہوتا ہے تو یہ جو مودی ہے یہ آواز نہیں اٹھاتا ہوتا نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں خیر ان کی ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس پہلے وہ ویڈیو کلپ دے پھر اس کے اوپر بات کریں گے اور کس طرح سے وہ رگڑا مودی سرکار کو لگا رہا ہے کہ سب کچھ آپ نے جناب ان کے حوالے کر دیا منگلہ دیش کو بیچے جا رہے ہیں سارا کچھ سارا کچھ ویڈیو بنگال کا کچھ زمین بھی آپ نے دے دیا ہے پہنے کیا کچھ دے دیا چیسٹا ریبر کا پانی بھی آپ نے ڈیل کرنے چکن لیک تک دے دیا چکن لیک کا ٹرانزٹ روٹ جو بنتا ہے وہ آپ نے وہ دے دیا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی خیر ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو چینل کو بھی کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پیس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک چیمیں ضرور آگا دیکھی کیا کریں لیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں 3 to 1 and 2 بانگلہ دیشیر پدھار مونتری ہانسی نا بانو ای بانگلہ ٹاکے پسچیم بانگلہ ٹاکے دھانسکرار اوڈدیش چے بھاروتے ایسے چے ای کثای امی پرے آس چی اور اپنی دیکھیں بھیڈیو دیکھاو جہانے بطو بچو رکتاکتو شارو دیکھتے کے اپ بیہتو رویچے شکارے سنکالوگو ہندو بہاری روپر نپیران تار سمادان حیدی بھاروتے اردار مونتر کلینچیٹ دیئے چے سب دیکھا چے سب ڈابوشتہ ناواہ حچے کیا نا ای کلینچیٹر مانے کی ای کلینچیٹر مانے تار پسچیم بانگو کے بھانسو کرے تار پسچیم بانگو رسنگے ستر دا کرے بانگلہ دیشیر دالالی کرے بانگلہ و بانگلیش ستر ہندی سمراچھا پتی بھیجے پری کیندریو سرکار تیشتار جل بانگلہ دیش کے دیتے چاہے تار پرکھا پت توئیری کرا حچے تار بولچے we are committed to تیشتار وات اٹریٹی commitment پتیش شروطی تیشتار جل بانگلہ دیش کے دیلے بانگلہ آٹ جیلا کچ بیہار جلپائی گوری آلیپوردوار کالیمپنگ دارجلیگ شیلیگوری اتر دیناچپور دککین دیناچپور مال دارتت گاجول دے با دیکے گاجول شکیے سوشان ہوئے جابے آمدر کشی دھنچو ہے جابے دیللیر کچو ایسے جایے نا کارون دیللی چاہے کونجریا ڈراجو ستہ نیوپی بیہار دیللی ملے تار بانگلہ دیشتار سنگ جا بیہوشا گولو آچے چے بیہوشا گولو کورو تارا اٹی کٹی دیلیو ایکا دی بیلیون دولار لائن اوپ کریر دیئے چے ایک ستاں سو سودیر ہارے بیش بوشا را فیروت دیتے ہوگے کونو سادارون باغالی با پوشچیم بانگو سرکار ککونو دیللیر تیکے ایئی ہارے سود پائی نی پابے اونا اتھا بانگلہ دیشت دلالی کنا کارون سکھانے آدانی آمبانی را پورٹ بانابے انفرکچر باناچچے بارد سرکار سکھانے سٹیڈیم باناچچے بریج باناچچے داستہ باناچچے ری لائنز نیوکلئر پاور پانچ بانچ تمرکی پاور تمر بندود پانچ بانچ آد آمہ در اکھن دکھے ٹاکڑا تول چے گوپ پوشٹو پتہ ایئی بھانو تیر ماتی تے ایئی کوشٹیم بانگر ماتی تے بوشے کوشٹیم بانگر شنگے شتر دا تو آپ نے میورز یہ ویڈیو دیکھی ہے کس طرح سے حصے میں ہے اگریشن دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آدانی آبانی گروپ کیا کچھ نہیں کرتا بنگلہ دیش میں جا کر یہاں سے پیسے لیتے ہیں اور وہاں پہ نیوکلئر پار پلانٹ کے لیے بھی ان کے ساتھ دینے کرتے ہیں اور ان کے لیے جناب روڈز بناتے ہیں بریجز بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ دلالی کرتا ہے بنگلہ دیش میں کولکتہ سے گئے تھے جو فائیو ڈیز کے لیے گئے تھے وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ وہاں سے لے کے آ رہے تھے اپنے آپ کی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے بنگلہ دیش کو لیکن وہاں جا کے وہ خود ہی وہ ان کی اٹریکشن میں پھس گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا ہم یہی پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور جہاں تک انڈیا کی بات ہے ویسٹ بنگول کی بات ہے کچھ لوگ یہاں پہ ایکسٹریمسٹ بھی زیادہ ہیں اس وجہ سے بھی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں کونفلکٹ ان کا اپس میں چلتا رہتا ہے خیر بنگلہ دیش تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا بنگلہ دیشیوں نے کبھی بھی ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی اور یہ ہیں لوگ کہ یہ ہٹتے نہیں ہیں مڑتے نہیں ہیں اس کام سے کہ وہ بنگلہ دیش کو ہر ٹائم ٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بنگلہ دیشی ہیں کہ وہ اچھا ٹیسٹا ریور کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں ٹیسٹا ریور کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اب وہ پانی دے دیا دیکھیں وہ ڈیم تھا نا جو ٹیسٹا ریور کا جو ڈیم ہے وہ ظاہری بات ہے جو انڈیا اس نے قبضہ کر رکھا وہ دیتا نہیں ہے جب دل کرتا ہے جب بارشوں کا سیزن آتا ہے رینی جو رینی ویدر آتا ہے تو وہ اس وقت تو ڈیم کا مو کھول دیتے ہیں تو وہ پانی پھر جو رنگ پور جو ڈیسٹک ہائیریہ ہے جو بنگلہ دیش کا وہاں پر پانی آتا ہے جس کے وجہ سے وہاں کے فارمرز ہیں ان کے لیے نقصان افیکٹ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے نا تو اب جو جا کر آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بنگلہ دیش سے فائدہ لیتا ہے انڈیا تو ظاہری بات ہے انڈیا کو بھی اب وہ گیو اینڈ ٹیک والی پولیسی ہے تو اس کو بھی یہ ہے کہ جب تک ہم یہ ٹیسٹا ریور کا پانی نہیں دیں گے تو ہمیں بھی جو بنگلہ دیش ہے وہ کچھ نہیں دے گا دیکھیں ظاہری بات ہے بہت زیادہ ایکسپورٹس بنگلہ دیش بھی کرتا ہے انڈیا کو اب اس کو لے کر کہ جو ٹیسٹا ریور ہے اس کے بارے میں ہمارے ویسٹ بینگال کا جو پانی ہے ہمارے جو فارمرز ہیں کسان بھائی ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا یعنی وہ ہمارا پانی آپ دے دیں گے بنگلہ دیش کو رنگپور کو اور ظاہری بات ہے دیکھیں نا بنگلہ دیش نے بھی اس کو لے کر کہ بہت زیادہ نقصان پھائد اور ٹیسٹا ریور کے پاس ہی جا کر یہ مجبوری ہے انڈیا کی دینا کیوں کیونکہ وہاں پر ایک سمارٹ سیٹی چائنہ کی مدد سے بنگلہ دیش بنا رہا ہے جی بالکل ٹیسٹا ریور کے پاس کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود سے پانی کو سٹور کریں خود ہی ہم اس کو لے کر ایک خوبصور سیٹی بنائیں تاکہ جو یہاں کا جو پسماندہ علاقہ ہے لوگ بڑے پریشان ہیں تو اس کو ہم کچھ اوپر اٹھائیں ڈیویلپ کریں ٹوریسٹ پوائنٹ بنائیں تو وہ اس کے لیے بھی جو بنگلہ دیش اور چائنہ کے درمیان بھی ایک ڈیل چلی آ رہی تھی تو اس کو لے کر کہ بھی انڈیا نے دیکھا کہ یہ ہے تو اب چائنہ کے پاس جا رہا ہے چائنہ کے اس کے ساتھ بہت کلوز ہو رہا ہے تو اس کا نقصان اب ظاہری بات ہے انڈیا کو انڈیا کو دیکھیں یہ بنگلہ دیش کا حق ہے ظاہری بات ہے جو ٹیسٹا ریور ہے بنگلہ دیش کے ہی حدود میں آتا ہے لیکن اس کے اوپر تو قبضہ سمجھ لیں کہ انڈیا کا ہے تو بنگلہ دیشیوں کا یہ حق ہے انہیں یہ مل جائے گا تو یہ خوشی کی بات ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ نقصان نہیں اتنا زیادہ ہونے والا میرے کال میں اجازت رہتے ہیں بیورزہ ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ